ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی چاند ہے السلام علیکم میرے سجنوں، مطروں، محلیوں میں ہوں آپ لوگوں کا دوست، آپ لوگوں کا مطر وزیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مفا ٹی وی ایچ ڈی آج کی ویڈیو دیکھیں گے تو آئے گا مزہ مزے تیمائیہ آج جانگے جدو وی کھانگے سردار عبدالقیوم خان صاحب کی ویڈیو اور ان کی شاندار گفتگو وہ اس میں بتائیں گے کہ پاکستان میں سب سے پہلے کون سے گروپ بنے کون کون سے ڈاگ شاندار ہے تھے اس دور میں اور بہت ساری باتیں اور آج کے اور پچھلے گدوں میں کیا فرق ہے آج کی ویڈیو بہت شاندار ہے انفارمیشن والی ویڈیو ہے سر ایک میرا ہو سوال ہے کہ اس وقت دو قریبا دو گروپ سی موجود یا تین گروپ سی نہیں اس ٹیم دو ہی گروپ سی ایک پاک فرینڈ گروپ ایک ساڑا پاک اتیاد گروپ جو دو پاک اتیاد گروپ سارا ایک کو گروپ سی اس گروپ پر جو اس ٹیم تو سی سمجھو ریاض خان بالڑا ماشاءاللہ ہو گئے ساڑا بھائی ہے جی ڈاکٹر خالد میں اس کو اتنے نا نہیں لے سکتا سو تو زیادہ مون ڈب ہو گیا قاضی اسلم بھی ہو گیا سارے اسی جوید پروکہ ہو گیا سارے اسی بھائی جان خالد ہو گئے ستانوے توڑے چاگدے قاضی اسلم صاحب ہو گئے دلہ وٹو ہو گیا جتنے بھی سمجھو ٹاب دے شکاری نہیں آج ساڑ گروپ ہے سارے دو گروپ پنچ تقسیم سن آگے پاسے شیخ اسرین صاحب سن رائزہ ازیاء اللہ سے نواب امان اللہ سیال راجہ جوید لالو دے بلوچ ادھے ساڑے نالان ادھے انہ نالان لال نمبردار سی اسی طرح اور انو بلوچ سی ساڑے نال اس طرح سارے جناب پورے پاکستانی سمجھو ہر جگہ دے نا ہر علاقے چیز ونڈچ سن ادھے ساڑے نال جی 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 آ اچھے سب اس وقت دے میں چاہی دے ہون دے میں چاہی دے بہت فرق ہو گیا وہ تو اتفاق بڑا سی میں چاہی دے بھی فرق ہو گیا اور کتیاں دے میار جیڑا میں کدھی کدھی ویکھنا انہ دے بھی فرق ہو گیا بہت اچھے اچھے کتے لڑے اس زمانے جی بہت اچھے اچھے آج دے دور جوان دے ایک کتے دو تین منٹ بھی جیڑے ہمیں کسی دا ہر کسی نے جنہا رکھا ہر نے چنگا کر کے رکھا لیکن کتے ہیں دا میار بھی نا وہ نہیں رہا بڑے پاورفل کتے ہون دے بڑے اچھے کتے ہون دے چھوٹے کتے بھی جیڑے ہون دے انہوں بھی بڑے کھرنا دا کتا سی مجید علا جی اور میں انتو انگل سنان لگا او اس طرح دا کتا سی چھوٹا کتا سی کوری بلوچان تو وکے گیا بلوچان کو سی مارے بندے ہیں تے لالو میچ اس لڑیا اچھے کتے نہ لڑیا اور انزیب آلے کتے دے بچے نہ لڑیا تے اتوار نو لڑیا بودھنو میچ سی اس طرح چکوال اتوار نو لڑکے گیا بودھا نو جا کے چکوال لڑیا پھر اگلی اتوار نو آکے پھر جا کے لالو لڑیا یعنی کہ کنے کنے اتنا دے بچے ساتھ دینے چاہ تین میچ لڑ گیا تے نہیں ہریا چھوٹا ہے جا کتا سی راج نسار دے بھی کتے اس مارے پھر نیمشا دے کتے بھی اس مارے تے کمال کتا سی چھوٹا ہے جا کتا ہوگے بڑی لڑسی ہو دے کھول جنہوں اللہ تعالی بخت دے ہوئے جانور تے بلی تو بلی ہے جی اسی طرح جٹالا کتا ریاض خان اللہ اچھرک جٹو اسی لیا تے انہیں بھی اخیر کر دیتی وہ بھی چھوٹا کتا ہوگے اس بھی بڑی کتے کو لڑائی سی اور تئی کتے ہیں ایتنے چھے کتے ہو انہیں آمانالہ سہار صاحب اللہ بھی کتا کتا انہیں چھوٹا سی خان اللہ بلوچ اللہ اللہ بھی کتا کتا بھی کنے چھوٹا سی خان اللہ درمیانہ اللہ کتا سی ہے یہ تے اس تو بھی چھوٹے ہیں جی اچھا جا کتے ہوگیا کنوٹی آلا کتا ہو گیا کنوٹی آلا کتا ہے جی ایک کتا سی اپنا کلے دیدار شاہ دا کلے دیدار سی کتا تے کتا بھی کے اتھے گیا سی نسلی کتا سی جامو والے کتے دا بچہ سی زیلدار کو لیکن زمانہ بڑا بڑا کتا دا سی رتا ڈبا ہو ستا بچہ سی جامو والا بچہ سی تے بڑی لڑائی سی کتے گو ایک واری چھاسی گادی لڑیا تھا ایک واری رانہ خالص صاحب ڈاکٹر خادید کتے نال کشمیر لڑیا بہت خوبصورت کتا سی بڑی لڑا سی کتے گو سر ایک چھوٹا جا سوال دوڑی گالٹوکی سوری اسی یہ تو کتا تیار کرتے ہیں شکاری کوئی بھی ہے کیا کتے دا وہ مو لڑنا واستے ہندہ تان شکاری لے کے جاندہ کہ اسی اپنے مردی نہ لے کتے نو شکاری نو پتا ہونا چاہیے دا شکاری تے میں آج تک کدی اپنے نوکر تو نہیں پچھے آ بھئی تو کتا کتے کنی دیر پھیریا کتے پنجاب ہندے ہند میں مہینے بعد آنا آتے میں صرف رسہ کھول کے پنج منٹ کتے نو پھیرنا میں نو پتا لگ جاندہ سی بھئی کنہ پھیریا ہے یہ ایدہ کی موڈ ہے مالک ہوئے تے کتے دے گلہ کر دینے انہوں دست دینے بھئی مالک نے کی پوچھ کے انہوں کرنا بھئی اگر اسو پوچھے بھی تو کنہ پھیریا ہے یا کی پایا ہے جس ٹام ہاتھ اچھ کیتا پنج منٹ جو دست دیتا میں انہوں پایا کیا تھا میں انہوں پھیریا کنہ ہے اچھا سر توہڑے زمانے دے بچے جڑے امپائر ہوں گے سی سالس جی 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 انہوں جو سب تو اچھا سالس توڑی نظر اچھ کے رہا ہے ویسے ساری چند گئے ہیں یہ بڑا مشکل سوال تُسے کی تا امپائر زیادہ بدقسمت ہی نال نا جی اچھے بندے بھی ہیں بڑے اچھے امپائر بھی ہیں لیکن بندے زیادہ جناب جس ٹام اٹھ پس زیادہ ہوں دی سی پھر وہ پارٹی بازی چھنا وہ کم وہ چنگا نہیں سی پارٹی بازی کم ہو جاندہ سی لیکن اچھے اچھے امپائر گزرے نے اچھا ایک ساؤ صاحب ان اپنے بڑے مشہور خانوال دے وہ امپائر ہوں دے نعیم شاہ اچھا امپائر سی حاجی نظیر بکیانہ اچھا امپائر سی جی سبیدار محمد علی اچھا امپائر سی چکوال دا کہ وہ سن جڑے حق دا فیصلہ کر دیا جی کرنا بھی چاہی دا حق سی یہ منصفی ہے نا جی سائیہ دی نمرہ دی گیم ہے جانور نال زیادتی جڑا ہے نا ادھا تو زیرو ٹی ٹوکر بند کرنے لگی ہو جیسا ایک توڑا مخالف سی راجہ جویر شب صاحب بہت 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 کیسے بہت اچھا شوقین سی بہت اچھا شوقین سی اور دوسری کہلہ ہے کہ میں نو سب تو زیادہ انہا نال شوق کر کے مزا آیا سب تو زیادہ کتے بھی میں انہا نال لڑائے میرے ہرے بھی انہا تو جتے بھی لیکن اچھا شوقین سی خوش ہو کے نا خوش ہو کے جوڑ کردہ سی لب لب کے میں انہوں جوڑ کردہ سی منت کردہ سی خان صاحب میری آج من لو پھر میں تو آڑی من نہیں میں گرہ ایسا میں تے من لے نہیں تو تو پھر میرے لگے نہیں لگنا بہت اچھا میں جس طرح فرمائش پا ہوں گا لیکن انہا نال میں انہوں شوق دا مزا آیا بہت مزا آیا کئی کتے ساڑے لڑے بہت اچھے انسان کئی ماری انہوں نے گھر گئے رات بھی رہے کھانا بھی کھا دا اچھا ٹائم انہا نال گزرے آجی بہت اچھے نفیس انسان صحیح شوقین انسان جنہوں تُسے کہنے دیو اور جس ٹیم تک وہ فیٹسن آپ تے آپ کتے تیار کردے ہیں تے انہوں نے گا کتا بھی گھٹ لوگ تیار کردے ہو ساں جس سر تو آڑی نظر دے ویچے اس زمانے دے ویچے مشہور کتے اسی تو آڑے کتے دے بارے بھی سوال کرنے ہیں لیکن اس کتے دا کتا بہت اچھا سی اس تو علاوہ میاں زمان دا کتا ہر گیا بٹی دا ڈبا کتا میاں اخترالے کتے دا بچہ سی اس رنگا کتا جمی نہیں سکتا سوے سال دا کتا تب کے بکیا تے اس تو بعد نہ انہا تپایا تے صدہ انہا نے اس ٹائم رائز یاولہ خان دا کتا چیمپئن کتا سی پاکستان دا رائز یاولہ کمالی علی انہا دا کتا اس وقت پاکستان دا سب تو ٹاپ تا کتا سی تے پونے دو سال دا کتا جناب میاں زمانے لڑا چھڑیا ایک تپنی صرف ایک تپنی ایک تپنی میں کی ہو دی سوے سال دی پونے دو سال دا لڑا چھڑیا انہی منٹ کتا مار کھاندہ رہا میرا نہیں خیال کہ کوئی کتا بھی پاکستان اچھ اس کتے دی انہی منٹ مار کھا سکتا ہے تے میں اُدھنوں کتا پاس کیتا پھر میں انہوں میاں صاحب تو لے گیا بریڈنگ واسطے پنجاب ہیچے ایک اور ٹرینڈ سی جتھو تھوڑا بریڈنگ دے حساب خراب گیا اگر ایک کتا لڑ گیا کسی وجہ توں نے رائے جوے دی تیاری بہت اچھی سی تے ہیپی کتا انہیں اپنی تیاری تے لڑایا میں ذاتی طور دے میں انہوں نہیں پسند سی تے ہیپی دا ایک براہ سی جتے لڑت خراب سی نصیر بڑھانے کو ہیپی لڑن لگ گیا اُس دو چار کتے مارے لوکہ نے کم از کب سو کتیاں انہیں ملا دیتی ہیں ہیپی دے براہ تو ہیپی دے براہ تو اُس ہی چوہ ایک بھی نہیں لڑیا کسی بندے نے آج ایک کوئی کتی ملائی دوسرے دن چار گھڑیاں اُدھے بوئے دے گئے کھڑی ہو جی فیلانا شکاری کوئی بڑا شکاری ملا لے گیا تھا کتے دا پتہ لگ دا ہے جناب علی جس ٹیم کتا ہردہ ہے جدے کتے دے نسل دا نہیں پتہ لگ دا مار دے سارے چنگیں لگ دے نے کتا جس ٹیم ہردہ شکاری نوویکھنا چاہی دا کس کی میں ہرے آئے یار دموں آگے لمبا پہ گیا یا بلکل اکھا پھر گیا سا اکھڑ گیا تھے انہیں کوئی قدم پٹھے اے دن ہی جناب پچھل لے لے چڑے آج تے چکپک کرے اتنا اتنا ہی کافی ہے اگر لوگ کی ایک سمجھ جاند نا کتے دے کئی وجہ تو ہر جاندے نے کتا اندروں فٹنا ہوئے کتے انہوں کوئی مسئلہ ہوئے کتے دے تیاری مالک دی ٹھیک نہ ہوئے موسم دا موسم تلخ ہوئے لیکن نسلی کتا جس ٹیم ہرے گا وہ اپنا آپ دسے گا کہ میرے اچھ کوئی خون ہے تو بدنسلہ جس ٹیم ہرے گا وہ دسے گا بھائی دوڑ کی ملائی دیئے اگر ایک گلہ سمجھ لیں دے بریڈنگ اچھ بڑی آسانی ہو جائے گی بلکل سر پڑی سمجھنا نہیں گلہ نے اے ساڑے واسطے نمیش کاریاں واسطے مشلی رائے نے راہ نے تے سر ایک دور سوال ہے کہ آسانوں بھول لیجیر کتا اپنا ہے کنی عمر تک لڑانا چاہیے دونوں لٹائر کے سمرج کریں گے کنی عمر تک لڑنا چاہیے دونوں کتا نسلی ہوئے اگر ڈیڑھ سال اچھ تپڑیاں چاہے جاوے ڈھائی سال دا کتے دی آئی ڈیلو مارے لڑانا لی اگر ڈھائی سال دا نہیں لڑتا تا پھر کوئی فائدہ نہیں وہ دا بیسی ٹائم تسی ضائع کر رہے ہو ہاتھ تو ہاتھ ڈھائی سال میں دو سال دو تھوڑے بھی لڑائے نے وہ نے دو سال دا بھی لڑایا جس ٹائم جو کی کتا میں لڑایا سگلے آلے نال تے دو سال ست مہینے دا سی ماشا تے کتے نوں لڑنا چاہے دا ڈھائی سال دا کتا اگر اچھا ہے ہر کسی کتے نہ لڑ سکتا اینڈ کی نیومت تا پھر قریبا لڑنا چاہے وہ دی فٹنس تا ہے کئی کتے جلدی ہو جاندے ہیں خاص طور پر بڑے سائز دے کتے جلدی محسوس کراندے ہیں عمر چھوٹے سائز دے کتے جڑے نے تھوڑا دیر تک لڑ سکتے ہیں بارحال چھ سال تک کتا جڑا ہے چھ سالہ کتا چھ ست سالہ کتا لڑ سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے آپ کو خان صاحب کی باتیں کیسی لگی ہیں ان کے چہرے کی مسکرہت کیا بات ہے تو دوستو مذہب کو آیا ہوگا اسی کے ساتھ جاؤں گا میں اجازت اپنا اور اپنے غریب بھائیوں کا غریب رشتہ داروں کا خیال کیجئے گا اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بات